السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ یہ لکچر قرآنی کورس و مسلم میں مبسل رہے ہیں وَنَحْمُدُونَ صَلِيْهَا لَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعَدْ صَعُوْتُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِ شُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةَ بِاللِّسَانِ صورت التقاسر مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْحَاقُمُ التقاسر حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ ایک رکو آٹھ آیات اٹھائیس کلمات ایک ستائیس حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْحَاقُمُ التقاسر یہ تمہیں قسرت کی حوض نے غافل کر رکھا ہے حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم قبروں میں جاملے ہو قَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لوگے ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے قَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ ہرگز نہیں کہ تم یقینی طور پر جان لوگے لَتَرْوُنَّ الْجَحِيمِ تو بے شک تم جہنم دیکھ لوگے سُمَّا لَتَرْوُنَّ حَيْنَ الْيَقِينَ تم اسے یقین کے آنکھ سے دیکھ لوگے سُمَّا لَوْتَسُسْأَلُونَ یَوْمَ اَذِنْ عَنِ النَّئِمْ فَيُسْدُنْ تم سے ضرور بہ ضرور نیمت کا سوال ہوگا الْحَاقُ مُتَقَاسُ لَحَاقُ مُتَقَاسُ لَحَاقُ مَعنی ہوتے ہیں عموماً کھیل تماشا اور اس چیز کو لَحَاقُ کَا جاتا ہے جو انسان کو اصل مقصد سے یا کسی اہم چیز سے ہٹائے رکھے کسی گھٹیا کامی مشغول رہ کے اسے اہم تر کام سے خیال ہٹا دینا بھی الْحَاقُ لَحَاقُ مَا آتا ہے اس کا سبب غفلہ جب بھول نہیں ہوتی بلکہ دوسرے فضول کام ہوتے ہیں لحف کیا ہے کھیل تماشا ہے دوسرے فضول کام ہے اہم کام سے توجہ ہٹی ہے تو یہ کیا الْحَاقُ مُتَقَاسُ تقاسُ کیا ہے گائمانی استعمال ہوتے ہیں آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے پر کوشش کریں لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے کوشش کریں وہاں ایک دوسرے پر فخر چلتا ہوتنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی چیز میں قصد حاصل کریں نہیں بات یہ تک قصد کس چیز میں ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان ہر وہ چیز جو انسان کے نفس کو مغروب ہو وہ اسے زیادہ زیادہ تعداد میں یا ملتان میں حاصل کرنے کوشش کریں یہ چاہے عزت ہو چاہے مال ہو چاہے دولت ہو چاہے اولاد ہو بلندوں والا آلشان امارہ حشقائیں ہو منصب ہو اقتدار ہو کسی قبیلے کی قصد ہو یہ سب کچھ تقاسر میں شامل ہوتا ہے کہ تم قصد کے لیے خوب خوب محنت کرتے ہو نہ تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے حتیٰ ضرورت مل مقابر انہی چیزوں کے حصول کے لیے تم بھاگے چلے جا رہے ہو یہ گھر بن جائے یہ جاپ مل جائے یہ کیریئر بن جائے اتنے اولاد ہو جائے اس چیز میں پرفیکٹ ہو جائیں اس چیز میں پرفیکٹ ہو جائیں اتنا ہم بینک بیننس کرتے کر کے جائیں تو یہ کہ اسی لحف میں آپ مشغول ہیں وہ اہم تل مقصد تبھولے میں کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا انسان کو کس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن ان مقصد ان چیزوں کے لیے ادنا چیزوں کے لیے انسان نے اپنی آخرت دعو بھی لگا رکھی ہے ان ادنا چیزوں کے حصول کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو دعو بھی لگا رہا ہے و اس چیزوں کے حصول کے لیے انسان اپنی پوری زندگی کبھا دتے ہیں ان چیزوں سے اہم تل چیزوں سے اس کی توجہ ہٹی رہتی ہے اہمتاً چیزیں کہاں اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اخلاق اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال لکھنا اللہ تعالیٰ نے جیدے پابندیاں لگیں ان پابندیوں کا خیال لکھنا حق داروں کے حقوق ادا کرنا اور اپنی آقبت کی ذکر کرنا ایسی باتوں سے غافر رہ کے مرغوبات نفس کے حصول میں ہی انسان پڑا ہے یہاں تک کسی موت آ جاتی ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ دو قبیلے اپنے جتھے کی قرصت پر تدار پر فقر کر دیتے جب گرنے پھر قبیلے کے آدمی دوسری سے قرب نکلے تو شکر کردہ قبیلہ کہنے لگے ہمارے اتنے آدمی فلان لڑائی میں مارے جا چکے ہیں بے شخص چل کر قبری شمار کر لو وہاں پتہ لگے کہ ہماری جمعیہ تم سے اتنی زیادہ ہے ہم کیسے کیسے نامور گزا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ قبری شمار کرنے لگے ان کے اس جہادت میں متنبع کرنے کی یہ صورت واضح ہوئی اس روایت کے مطابق صحیحت کے مطابق تو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں البتہ یہ اہم پہلو ہے اس منزون کا خوب واضح کرتے ہیں کہ کہیں عبداللہ بن شیخ شکیر آف سسم کے پاس آئے اور وہ یہ صورت پارے تھے آف سسم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے علاقہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تم نے صدق کر دیا اور جاری کر دیا اور جاری کیا یا کھاری اور فرنا کر دیا یا پہلی ہے اوپنا نے کر دیا یعنی تمہاری قصد کے حصول یہ میں تمہیں انہی باتوں میں لگائے رکھا ہرگز تم ان قریب جان لوگے ہرگز تمہیں جلد علم ہو چاہے گا یہ کیا ہے تم کیا کرتے رہے یہ تمہاری قصد کے حصول کی خواہشات انہی باتوں پر فخر مباہرت کی قصد سراصل لغب و باطل ہیں وہ مرنے کے بعد تم جان لوگو ایسا ہرگز نہیں چاہیے کہ آج تم یقینی تو بچان لیتے ابھی تمہیں یہ باتیں لگ رہی ہیں لیکن جب اپنی آنکھوں سے تمہیں اس چیز کو دیکھو کہ یہ تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے اس دن کام نہ آئیں گے این الیقین تمہیں ہو جائے گا ہم خود سے دیکھ لوگیں اور پھر کہ تم جان لوگو کیا ہے یہ تو ہمارے کسی کام نہ ہے کاللہ اللہ تعالی مونہ علم الیقین کاش تم یقینی تو بھی جان لیتے ہیں اس دن اور اس وقت تم افسوس کرو کہ کاش ہم اس وقت جان لیتے ہیں اور جب تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آخرت کے مقام جب دنیا کے سب سامان ہیچ ہیں اور اسی طرح غفلت میں نہ پڑے رہتے ہیں تو میں بھی معلوم ہو جائے تھا کہ حقیقتاً اچھے کام کون سے ہیں اور آخر سے توجہ اٹھانے اور غفل کر دینے والے کون سے نیسیہ کی قصد کے حصول کے چکے میں پڑھ کے زندگی گزانے کا نصیح یہ ہوگا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے کچھ آثار تمہیں مننے کی فرمی بات عالم میں بلزر ہمیں بھی نظر آنے چروع ہو جائیں گے اور پھر تم اس سننو گے یہ جہنم کے بات ہو رہی ہے ابھی تمہیں یہ مزاق لگ رہا ہے یہ تمہیں باتیں لگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی دلائل کو اللہ تعالیٰ کی وحی کو تم مزاق سمجھ رہے ہو اور دنیا کی پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو لقویات کی پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو لیکن جب اپنی آنکھوں سے انل یقین کر لوگے پھر تمہیں یقین آئی ہے کہ دوزخ کے اصا تم مردن فرم بات دیکھ لوگے پھر جب کیامل کی تم مدان میشہ میں کٹھے کیا جاؤ گے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھو گے جیسے اس کی یقین ہونوں کوئی شباہ باقی نہ رہ گیا اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو تولہ تعداد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے کہ جانے تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ کہ تمہیں شمال کرنا چاہو تو بھی شمال نہیں کر سکتے تاہم ان نعمتوں کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک وہ جو خداداد مثل جوانیوں سے جو کے لیے ہزار نعمتوں سے بڑھ کر ایسی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ ان کو تم نے کس کی قسم کی کوششیوں میں صرف کیا اور دوسری وہ نعمتیں جس میں انسان اپنی قسم کو بھی دخل کرتا ہے جیسے مال اولاد دولت ہر قسم کی جائدات ایسی نعمتوں کے متعلق دو طرح کی سوال ہوں گے یہ کہتا ہے انجیزوں کیسے ذرائع سے حاصل کیا اور دوسری یہ کہ ان کو خرص کون سے کاموں میں کیا یعنی ان کا مصرف جائز تھا یا نا جائز یعنی کماننے کا طریقہ درست تھا یا غلط ان کو حاصل کہنے کا حاصل درست تھا یا غلط اس کے مزید تفصیلات حدیث میں آتی ہیں سم مالا سوالونا یوم اعذرانی نعیم کہ تم ضرور و ضرور سوال کیے جاؤ گے ان نعمتوں کے بارے میں جو تم نے دی گئی تھی سیدنا ابو حیرہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ سے سمجھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمت کا ہم سے سوال ہو گیا ہماری خوراق یہی دو کاری چیزیں خجور و پانی ہیں دشمن صد پہ ہے تلواز ہماری گندوں پہ رہتی ہے پھر باس پوس کس چیز کی ہوگی آخ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ ضرور ہوگا یہ چاہے جتنی بھی نعمتیں ہیں اتنی نعمتوں کا سوال ہوگا اور سیدنا جابر پھر عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہاتھ تشریف لائے ہم نے آخ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ تازہ قجورے کھلائے ہم تھنڈا پانی بلائے اس پہ آخ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی ایک تھنڈا پانی گلاس بھی آپ کے لئے بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو بھی چیزیں آپ کو اطاع کی آن، کان، دل، ڈماغ، امن، ایمان، سہت، مال، دولت، اولاد یہ کیا سب نعمت ہیں اس سوال سے سب سے سوال ہوگا اور یہ سوال صرف کافر سے ہوگا یعنی باس کہتے کہ ہر ایک سے ہوگا کیونکہ میں سوال مستقسم عذاب نہیں جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی حضائیت کے مطابق کیا ہوگا وہ اسلام سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنہوں نے کفرانی نعمت کا اعتقاب کیا ہوگا وہ دھر لیے چاہیں گے یہ کہے سوال کیے جاؤگے ان نعمتوں کے حوالے سے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمت دی اور سب سے پڑھ کر ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کیا ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہمیں قرآن سے جوڑے دکھا علم کا راستہ کے جنت کا راستہ ہے یہ بھی ایک نعمت ہے علم کہاں سے آنسل کیا کہاں کتنا خرچ کیا اور ساتھ ہی مال کے حوالے سے سوال ہوگا یہ مال کہاں سے کمائیا اور کہاں خرچ کیا جوانی کیسے گزاری جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تو یہ چند سوالات ہیں جو اس کے بارے میں ہمارے سے فوراں ہی موت آنے کے بعد سوالات کر لیے جائیں گے اور میں اب تو ہم سے اس حوالے سے ضرور بضرور سوال کیے جائیں گے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم ان نعمتوں میں جا کے لحب کا شکار ہو جاتے ہیں ان نعمتوں میں بڑھ جاتے ہیں یا ان نعمتوں کو اپنی آخرت بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو رازے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کی دیمی نعمتیں کان آنکھ اور ان سب چیزوں کو لغویات میں لحب میں ہی use کرتے ہیں یا اسی میں پڑھ رہا جاتے ہیں اور اسی کو زندگی کا مقصر بنا دیتے ہیں اور نمازے تک قضا کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہے کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہیں ہم تو خفلت کا شکار نہیں ہے کہ ہم تو اس قصرات کی مال کے حصول کے لئے بھاگ دور نہیں کر رہے ہیں ہماری دوریں ہماری کوششیں کس چیز کے لئے ہیں اس دنیا کی حصول کے لئے یا آخرت کے حصول کے لئے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جس لازم پہ بھی ہیں یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا ان نعمتوں کے حوالے سے ہمارے ہم سے آج تک کے لئے اتنے ہی کافی ہے دعا کر لیتے ہیں اس حوالے سے آپ کے کوئی بھی سوالات ہو تو آپ سلام ایڈر 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 قرآنک کورس ڈاٹ کم پہ بھیج سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو موسیقی